اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید کرتا ہوں خیر خلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم آباد رکھے تو قائن ناظرین اس وقت میں موجود ہوں چکڑیا پتن کسی کے درمیان میں جہاں پہ ایک سویٹر مشین اس وقت کام کر رہی ہے اور یہ روڈ کی پختگی کا کام جاری ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار جعوید عیوب صاحب کا اہل علاقہ چکڑیا اور اس کے علاوہ دھتورہ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے چودہ کلومیٹر پختگی روڈ کا اعلان کیا اور ان پر عملی طور پر کام شروع کروایا جی عام ان کی اس کاوش پر جو ہے انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور نہائیت ہی مشکور ہے کہ انہوں نے دھتورے کے علاقے چکڑیا کے علاقے اور اس کے علاوہ ماری کے علاقے کی جو ہے اس خستہ آلی کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس مرتبہ انہوں نے جو ہے اپنے وعدے کو جو ہے مکمل کر کے دکھایا جی ناظرین عملی طور پر یہ کام شروع ہو چکا ہے باغ سعیدہ سے لے کر چکڑیا تک ایک کلومیٹر اور آگے پتن کسی سے لے کر آگے دھتورہ کے بالکل قریب ہی ریاں تک جو ہے دوسرے کلومیٹر کی پختگی کا کام ناظرین جاری ہے اس وقت آپ لائیب ناظر دیکھ رہے ہیں پتن کسی سے ابھی روڈ کی جو ہے کٹنگ شروع ہو چکی ہے تو آگے پیچھے گاڑیاں بھی موجود ہیں رکی بھی ہیں جس کی وجہ سے مشین آگے راستہ بنا رہی ہے ابھی کام سٹاپ ہ ہونے والا ہے تو جتنا ہم شکریہ ادا کریں جی سردار جعوید عیوب صاحب کا تو یہ کام ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے ہمارے اس درد کو سمجھا ہے جو کہ پچھلے ستر سالوں سے ہم سہتے آ رہے ہیں جی اس روڈز کی وجہ سے تو ناظرین مشین اس وقت کام کر رہی ہے اپنا راستہ بنا کے مجھے دے گی میری یہ رہی گاڑی جی دو ہزار بائیس مارڈل تو میں بھی انشاءاللہ بھی یہاں سے نکلوں گا اس وقت آپ دیکھ لیں اردگرد کے مناظر موسم چیک کر لیں ج ناظرین میرا کام ہے آپ لوگوں تک ہر نئی اور نئی جو ہے ہونے والی کشمیر کے اندر خبر کو آپ لوگوں تک پہنچانا تو کائنٹلی اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں یا اس طرح کی ویڈیو سے آپ کو لگے کہ میں صحیح کر رہا ہوں تو میرے حوصلہ افضائی کے لیے جو ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا آگے بیج دیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بولیے گا تو کائنٹل دیکھیں جی ناظرین یہ پاڑی علاقہ ہے ٹوٹل مجھے وہاں پہ جانا ہے جی یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جگہ ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ جانا ہے اور جانا کان سے ہے جی یہ روڈ براستہ جو ہے تو تورا گلی مربڑ سے ہوتی ہوئی جو ہے نا سیدھی جو ہے ٹاپ ماری پہ جائے گی تو اس طرف دیکھیں گا جی یہ تمام جو ہے پاڑی علاقہ ہے تو مشین نے جو ہے پتھر گرا گرا کے جو ہے نا اب یہ آر طرف سے راستہ بار دیا ہے تو میں انشاءاللہ ابھی نکلوں گا یہاں سے سات بجے تک ماری پہ پہنچ چاہوں گا انشاءاللہ ساڑھے چھے ہو چکے ہیں تو رہنا میرے ساتھ ہے جی تو ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام جاوید صاحب کے دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہاں میں دو کلومیٹر پختگی کا اعلان کیا اور عملی طور پر اس پر کام شروع کروایا اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی وہ ہمارے درد کو سمجھیں گے اور ماری تک اس روڈ کی پختگی کا انشاءاللہ عملی طور پر کام کروائیں گے تو میرے ساتھ رہنا ہے جی ملوں گا انشاءاللہ میں آگے آپ سے وسلام